پیل کی عالمی منڈی میں گزشتہ پندرہ روز کے دوران پیٹرول اور ہائی سپی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مسٹواند کی قیمتوں میں چار سے پانچ روپے فی لٹر تک اضافہ کا امکان ہے ڈان اخبار کے ریپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مارکٹ میں گزشتہ پندرہ روز کے دوران پیٹرول کی قیمت میں ایک اشاریہ سات ڈالر اور ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں چار اشاریہ چار ڈالر فی بیرل اضافہ ہوا ہے جس کے بعد سولہ نومبر سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مسنواند کی قیمتوں میں چار سے پانچ روپے فی لٹر اضافہ متوقع ہے پیٹرول پر درامدی پریمیم تقریباً ایک ڈالر فی بیرل تک ہے حتمی شرح تبادلہ اور موجودہ ٹیکس کی شرحوں کی بنیاد پر پیٹرول اور ہائی سپی ڈیزل کی قیمتوں میں بل ترتیب اور پانچ روپے فی لٹر تک چار اضافے کا امکان ہے بین الاقوامی مارکٹ میں پیٹرول کی عوصت قیمت پچھتر اشاریہ چھے ڈالر سے بڑھ کر تقریباً ستتر اشاریہ دو ڈالر فی بیرل جبکہ ڈیزل کی قیمت پچھلے پندرہ دن میں تقریباً تیرہاسی اشاریہ چھے ڈالر سے بڑھ کر اٹھاسی ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے موجودہ پندرہ دن کے دوران پیٹرول پر درامدی پریمیم آٹھ اشاریہ آٹ ڈالر سے بڑھ کر نو اشاریہ اسی ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے تاہم ڈیزل کے لیے یہ پانچ ڈالر فی بیرل ہی رہا ہے اس عرصے میں شرع تبادلہ بھی روپے کے مقابلے میں بڑھ گئی اس وقت پیٹرول کی ایکس ڈپو قیمت دو سو اٹھالیس اشاریہ اٹھاس روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی دو سو پچپن اشاریہ چودہ روپے فی لیٹر ہے اکتیس اکتوبر کو حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بل ترتیب تین اشاریہ پچیاسی روپے اور ایک اشاریہ پینتیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا حکومت اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پر تقریباً چھہتہ روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے اگرچہ تمام پیٹرولیا مسنوات پر جنرل سیلز ٹیکس صفر ہے لیکن حکومت دونوں مسنوات پر ساٹھ روپے فی لیٹر لیوی چارج کرتی ہے حکومت کے پیٹرول اور ڈیزل پر تقریباً سولہ روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی بھی وصول کرتی ہے اس کے علاوہ تقریباً سترہ روپے فی لیٹر ڈیسٹریبیوشن اور سیل مارجن آئل کمپنیوں اور ان کے ڈیلرز کو جا رہے ہیں